ہلو دوستوں مہاراجہ سوہل دیو یونیورسٹی نے ایک نوٹس جاری کی ہے اور یہ نوٹس ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جن کا وائیوہ یا پریکٹیکل چھوڑ گیا ہے یعنی کہ جو وہ فرس سمیسٹر میں تھے یا سکنڈ سمیسٹر یا تھرڈ سمیسٹر ان لوگوں کے لیے یہ نوٹس ہے جو اس ٹائم فورت سمیسٹر میں تھے ان کے لیے یہ نوٹس نہیں ہے جنہوں نے فورت کا اگزام دیا ہے کیونکہ اس نوٹس میں بس تین سمیسٹر کو منشن کیا گیا ہے آپ نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں آگے ویڈیو میں ہم آپ کو نوٹس دکھائیں گے تو اس میں کون کون سے کورس ہیں آپ کے سامنے کورس لکھے ہوئے ہیں UG کے سبھی کورس PG کے سبھی کورس ہیں اس میں BA,BSC,B.com,MA,MSC,M.com,BEAD,BBA,BCA,LLB,LLM,MED یہ سارے کورس اس میں منشن کیے گئے ہیں کہ سبھی کورس کے جو پریکٹیکل جن لوگوں کے چھوٹ گئے ہیں کسی ویہ سے یا پھر وائبہ چھوٹ گیا ہے ان کا اگزام کب ہوگا کس طرح سے ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے تو چلی ہم نوٹس پہ چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو چیزوں کو بتا دیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لے تاکہ ساری انفارمیشن آپ کو نوٹفیکیشن کے طرح مل سکے آپ یہ دیکھیں نوٹس جو ہے یہ جاری کی گئی ہے یہ نوٹس کی ڈیٹ ہم ہمیشہ آپ کو دکھاتے ہیں ڈیٹ بھی آپ کو دکھاتے تھے 27.5.2023 کی ہے کیونکہ لیٹ اس لیے یہ نوٹس ہو گئی کیونکہ آٹ آف سٹی تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ویہ سے یہ نوٹس یہ ویڈیو اس کو بنانے میں لیٹ ہو گیا تو یہ کاریالہ آدیش میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کاریالہ آدیش میں کیا لکھا ہوا ہے 2021-22 اور 22-23 کے شیشن کے یعنی کہ 2021-22 میں اور 22-23 میں جتنے بھی سٹوئنٹ تھے سناتک اور سناتک پوتر یعنی کہ UG اور PG اس کے ساتھ ساتھ BAD, MAD, LLB, LLM, BBA, BCA, BPAD, BMC, BSCAG, MSCAG سبھی کورسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا پراثم دیکھیں پراثم دوتی تریتی ہے یعنی کہ فرسٹ سمیسٹر, سیکنڈ سمیسٹر اور تھرڈ سمیسٹر میں جن اسٹوڈنٹ کی چھوٹے ہوئے پرکچھارتیوں کی پریوگک, موکھک پریوگک کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل موکھک کا مطلب ہوتا ہے وائیوہ تو جن کے بھی پریکٹیکل چھوٹا ہے یا وائیوہ چھوٹا ہے ان کا اگزامنیشن فارم آ چکا ہے یعنی کہ بیک کا ایک طرح سے سمجھئے بیک کا جو فارم ہوئے وہ وشویدہالی کے ویب سائٹ سے فل ہو رہا ہے یعنی کہ یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے msdsuonline.in اس پہ فل ہو رہا ہے اب اس کی ڈیٹ کیا ہے مین چیز جو ہے ڈیٹ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا اور زوم کر دیتے ہیں آپ ساری چیزیں ایک دم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ان کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں نردھاریت شلک کے ساتھ پر اچھا فارم بھرنے کی جو پرارمبک تی تھی 30 جون ہے یعنی کہ کل سے فارم فل ہونے لگے ہیں اور آج آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں جو شلک ہے وہ پتہ ہی ہوگا آپ کو بیک کر جو شلک ہوتا ہے وہ 600 آن لائن ہوتا ہے بعد میں کالج میں 200 سبمیٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل ملا کے 800 روپے ہوتے ہیں تو 800 روپے اس کی فیس لگے گی اس کا چارج لگے گا کیونکہ آپ نے ایکزام دیا نہیں یونیورسٹی پھر سے کنڈکٹ کرواری ایکزام تو اس کے لئے اس کے چارج دینے پڑتے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے دس جون رکھی ہے دس جون تک آپ فارم فل کر سکتے ہیں 11 جون کے بعد سے ویب سائٹ بند کر دی جائے گی تو آپ فارم فل نہیں کر پائیں گے پھر اس کے بعد مہا ویدہالے دورہ پر اچھا فارم کا شدھی کرن این ستیابن مان لیتے ہیں ایکزامنیشن فارم فل کرنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہے تو 10 اور 11 کو آپ اس کو کریکشن کروا سکتے ہیں اگر کوئی گلتی ہے تو ادروائز آپ کو کریکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد فارث پائنٹ جو ہے ویشدہالے دورہ کالیج لاغن پر رول لسٹ اپلد کرانے کی تھی خیر یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ 12 جون دی گئی ہے تو اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اب آگیا تھا چھاتر دورہ یہ فیفت پائنٹ جو ہے چھاتر دورہ پریوگک موقعک پرکشہ پرویش پتر ڈاؤنلوڈ کرنے کی تھی اب جو پرویش پتر ہوتا ہے ایڈمیٹ کارڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ 13 جون سے اب ایسے بھی کالیج ہوتے ہیں جن کے ہاں ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا جاتا ہے کالیج سے ملتا ہے تو ان کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ 13 کو دے دیں گے کالیج والے نہیں تو چودہ کو آپ کو ایڈمیٹ کارڈ مل جائے گا آپ کو اپنے کالیج سے اور جن کا ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے آن لائن تو وہ اپنا آن لائن 13 کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ 6 پوائنٹ سب سے مین ہے مین اس لیے ہے کیونکہ آپ کا جو وائیوہ ہوگا وہ کالیج الارٹ کیا جائے گا جب ایڈمیٹ کارڈ آئے گا اس ایڈمیٹ کارڈ پہ آپ کا جو سنٹر گیا ہے یعنی کہ جہاں وائیوہ ہونا ہے جہاں پریکٹیکل ہونا ہے اس کالیج کا نام لکھا رہے گا کہ اس کالیج میں آپ کا پریکٹیکل ہوگا یا پھر وائیوہ ہوگا اس کی جو ڈیٹ دی گئی ہے پندرہ سے پچیس جون کے بیچ میں ڈیٹ دی گئی ہے تو بہت سے کورسز ہیں تو الگ الگ دن سبھی کورسز کے الگ الگ ٹائم پہ وائیوہ ہوں گے اور پریکٹیکل ہوں گے تو امید دے کی زیادہ کس کالیج میں جانے کی ہے دو ہی کالیج ہیں جو آزمگڑ میں ہیں آزمگڑ کے اگر ہم بات کریں تو ڈی ای وی اور شبلی یہ دو کالیج میں جا سکتا ہے اگر ہم ماؤ کی بات کریں تو ڈی سی ایس کے کالیج میں جا سکتا ہے آپ کا سنٹر یہ پوری امید ہے کہ اسی کالیج میں جائے گا تو جن بھی سٹوینٹ کا چھوڑ گیا تھا وہ جل سے جل اپنا ایگزامنیشن فارم فیل کر کے کالیج میں سبمیٹ کر دیں شکریہ